بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستانی شاہزے برند سے مقابلہ ہارنے کے بعد فرانسیسی کھلاڑی آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے غصے میں آ کر شائقین پر کرسیاں پھینکنا شروع کر دی یہ واقعہ آج امریکہ میں پیش آیا جہاں کوئٹا سے تعلق رکھنے والے ایک پاکستانی شاہزے برند نے فرانسیسی کھلاڑی کو شکت سے دوچار کیا شاہزے برند کا مقابلہ فرانسیسی کھلاڑی ٹومی ایزوز سے تھا تین تین منٹ کے تین راؤنس کے بعد شاہزے برند فاتح قرار پائے فاتح قرار پائے جانے کے بعد شاہزے برند نے پاکستانی پرچم تھاما اور سجدہ شکر ادا کیا اسی دوران ہی وہاں موجود پاکستانی شائقین نے شاہزے برند کے حق میں نارے لگانا شروع کر دیے جس سے فرانسیسی کھلاڑی غصے میں آ گیا اور پاکستانی شائقین پر کرسیاں پھینکنے کی کوشش کی لیکن سیکیورٹی پر معمود لوگوں نے فوراں اس کو اس حرکت سے روکا شاہزے برند کا کہنا ہے کہ بینل کو امی مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے پاکستانی حکومت نے میری کوئی مدد نہیں کی یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے پرائیویٹ لوگوں نے سپورٹ کیا تو میں یہاں تک پہنچ گیا ورنہ پاکستان میں مجھ سے زیادہ ٹیلنٹ والے لڑکے موجود ہیں لیکن سپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بینل کوامی مقابلوں میں حصہ نہیں لے پاتے اور آخر کار سیکیورٹی گارڈ یا رکشہ ڈریبر بن کر رہ جاتے ہیں